رات بھر چلتا رہا جیسی بھی ساوید اتخنن خبر ملنے پر بھی ذمہ دار اندیکہ کر سوتے رہے ویرار کے پاس بھونپورہ روٹ پر گھٹیاں اترتے ہی رات کے اندھیرے میں ریت کاوید اتخنن کرنے والے مافیاوں دورہ لال مورم کا اتخنن ہو رہا ہے وہیں پاس کے عامر رہنے والے پنکہ چراوت نے گھٹنا کی ویڈیو بنائی اور تحصلدار کے ڈرائیور اور تحصلدار کو سوچ نہ دی پر ذمہ داروں نے اندیکہ کیا آخر کیوں اندیکہ کیا اس سوال کا ذواب ابھی تک صاف نہیں ہو پایا ہے کیا ذمہ داروں کی ساٹھ گھٹ ساوید اتخنن ہو رہا تھا یا کچھ اور ہے وجہ کہ پرشاہ سن ان ریت مافیاوں کی آنگیں نتمس تک ہے آخر کیا وجہ رہی ہوگی کہ ان مافیاوں پر انکش لگانے میں آسمرت ہے پرشاہ سن تحصلدار کی بات پنکہ شراوت نے ایس ٹی ایم موتیلال اہلوار کو فون کیا تو ان کا جواب بھی سنتوجہ رکھ نہیں تھا دیکھتا ہوں بول کر فون کاٹ دیا رات کے ادھر میں ریت مافیاوں کی ٹم پر فرراتے کاٹتے نکل جاتے ہیں اور سوشن دینے والوں کے فون بھی نہیں اٹھاتے ذمہ دار ادھکاری ان ریت مافیاوں نے آس پاس کے ندیاں کھوکلی کر دی ہیں ان سب کی خبر ہوتے ہوئے بھی آخر کیوں ہیں بے خبر ادھکاری ویراد سے دھرمیند شرما کی ریپورٹ مجھے کوئی تیندہ صاحب نے اس کے لائے ہون نے کوئی کوئی نہیں دیا ریسپونس نہیں دیا اس کا تو نے بروض کیا لیکن کوئی کوئی سنوا بھائی نہیں گئی میں نے بروض کیا دمگی بھی ملی دمگی بھی دے رہے مانے کیس میں لگوا دیں گے کٹے کا کیس لگوا دیں گے کوئی دروہ کے کیس لگوا دیں گے ایسا کھول ہے وہ مدرد اتھکرن کرتا ہے آہ